اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرے نمتقی رحمہ دوارہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہر ایڈوکیشن سسٹم امید ہے سب سٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے جس میں آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ اور بہت خاص ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں ہم ایڈمیشن کے والے سے بات کریں گے جیسا کہ آپ کو سب کو پتہ ہے حلامہ اقبال اوپن جسٹن ایڈمیشن اوپن کس کس پروگرام کے ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں کب سے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور کیا لاز ڈیٹ ہے تو آج کس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانب اگر آپ اس چینل پر نہ آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب لازمی کریں ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں کومیٹ کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل ایکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہر نیا نیل ویڈیو ہر نیا نوٹفکیشن آپ کو فوری طور پر مل جائے تو جیسے جیسا کہ آپ کو سب پتہ ہے سمسٹر بہار دوہزر تائیس کے ایڈمیشن اس ٹیم اوپن ہو چکے ہیں علامہ اقبال اوپن جنوریسٹی کے داخلے کی تاریخ پندرہ جنوری سے اکی فروری تک ہے جو جس میں جو پروگرام ہے میٹرک ہے ایف اے ہے ایل پی میڈل ٹیک ہے سرٹیفیکٹ کورسز ہیں اس کے بعد جو ہیں ایم فیل ہے پی ایچ ڈی وہ بھی اس کے ساتھ ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں ایم فیل پی ایچ ڈی کے بھی انہی پروگرام کے ساتھ پندرہ جنوری سے ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سمسٹر بہار دوزر تائیس جو پندرہ جنوری سے یہ داخلے اوپن ہو چکے ہیں اس کے جو لاسٹ ایٹ ہے وہ اکیس فروری دوزر تائیس ہے جس میں جو آفر پروگرام ہے میٹرک ہے میٹرک درس نظامی ہے میٹرک اوپن کورسز ہیں اس میں ایف اے آئی جرنل ہے آئی کام ایف اے درس نظامی ایف اے اوپن کورسز اس کے علاوہ میڈل ٹیک سرٹیفیکٹ کورسز اس میں یہاں تمام جو یہ پروگرام ہیں ان کے جو ایڈمیشن ہے وہ اس ٹیم علامہ اکبال اوپن انیورسٹی نے اوپن کر دی ہیں جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بھی انہانس کر دی ہے آپ لوگوں نے ایڈمیشن کیسے لینا ہے جو کانٹینیو سٹوڈنٹ ہے جو جاری طلبہ ہیں علامہ اکبال اوپن انیورسٹی کے وہ اپنا سی ایم ایس اکاؤنٹ لاغ ان کر کے اپنا ایڈی اور پاسورڈ لگا کے وہاں وہ اپنا دوسرا ہے تو دوسرے کا تیسرا جو ایسے اس طرح آپ لوگ اپنے ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں جنہوں نے فریش ایڈمیشن لینا ہے تو وہ علامہ اکبال اوپن انیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ویب سائٹ دی گئی ہے آن لائن یہ والی جو ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر وہ آپ لوگ اپنا کیا کر سکتے ہیں یہاں پر وہ آپ کو بتا رہا ہے جاری طلبہ پوائنٹ نمبر تین دیکھنے جاری طلبہ انیورسٹی کے ویب سائٹ پر جا کر وہ اپنا انرولمنٹ کر سکتے ہیں فریش سٹوڈنٹ وہ بھی در جا کے آن لائن ایڈمیشن کو اوپر کلک کریں گے تو وہ کیا ہوگا آپ کا ایڈمیشن اس طرح فریش سٹوڈنٹ بیج دیتے ہیں تو دکھا دیتا ہوں میں آپ کو چلتے ہیں تھوڑے سی ویڈیو جانب دکھاتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر فریش ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ نے اے آئی او یو سارچ کر لینا ہے جیسے آپ لوگ اس کو اوپر سارچ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کافی سارے اوپشن دکھائی دیتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک اوپشن دکھائی دے رہا ہے ایڈمیشن او ای ایس آن لائن ایڈمیشن یہاں بس کو کیا کرتے ہیں اوپن کر لیتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر آپ کو نظر رہا ہے application for new admission اس کے نیچے prospect information اس کے نیچے جو پراسپیکٹ ہے اور پاکستانی کے لیے ہے تو اب نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے prospect دیکھنا ہے تو یہاں نیچے والے کلک کے رپے کلک کرنا ہے اگر آپ new mission لینا ہے تو نیو یہاں پر کلک کر لینا ہے جیسے آپ لوگ اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ چلے جاتے ہیں یہ آپ اس کو غور سے لازمی پڑھے گیا نئے ا такая بنانے کھولنے کی ضرورت ضروری ہے مطلب جو نیا سٹوڈنٹ ہو کا وہ اپنا نیو پہلے اکاؤنٹ بنائے گا یہاں پر وہ پہلا افشن دے رہا ہے کہ نیٹ ورک تبدیل ہرگز نہیں ہونا چاہے اگر آپ کی جائز کی سیم ہے تو وہ جائز میں ہی رکھیں اس کو ٹیل نار ہے تو ٹیل نار میں ہی رکھیں اگر آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیفیشن کو لنک محصول نہ ہونے کی وجہ سے ایکٹیف نہیں ہوا تو دوبارہ بارہ گھنٹے کے اندر خود بہت ایکٹیف ہو جائے گا مثال کے اطور پر یہاں پر آپ لوگ اپنا بناتے ہیں تو آپ لوگ کیا کرنا پڑے گا یہاں کریئٹ اکاؤنٹ کریں گے وہاں پر آپ کا مبائل نمبر در جو گا فوری طور پر جیسے مبائل نمبر آپ سامیٹ کریں گے تو آپ کو ایک ایکٹیفیشن کوڈ ہوگا جس میں آپ کا مبائل نمبر ریجسٹر ہو جائے گا جو پھر کیا کریں گے آپ لوگ یہاں لگا کے اس کو لاغ ان کریں گے وہ پھر آپ کی پروفائل بن جائے گی پروفائل بننے کے بعد وہ سٹیپ با سٹیپ آپ لوگ پھر اپنے ڈاکمنٹس بھی اٹیچ کریں گے اور انفرمیشن دھوڑی سی ہوتی ہے وہ بھی دیں گے اس طرح آپ لوگ نیو اڈمیشن اس طرح بھیجا جا سکتا ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی تو کوئی اگر ایک سوال ہے تو نیچے کومن میں کیجئے تو انشاءاللہ ہون نیچ ویڈیو میں ہم کور کریں گے تو ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ